السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلی علی رسول کریم وعما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہے صورت ہماری صورت العادیات پہلے صورت میں کیا بات ہو رہی ہے یہ جان لیتے ہیں لفظی ترجمہ پھر ہم بعد میں کریں گے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو اس صورت کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے پہلا حصہ جو ہے پہلی پانچ آیات اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے گھوڑوں کی اور ان کی صفات کی قسم اٹھائی ہے پھر اس سے اگلے تین آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کی دو بری عادتوں کی نشاندہی کیے ہیں جو کہ ناشکرہ پن اور مال کی محبت ہے پھر آخری تین آیات میں انسان کی دو بری عادتوں پر اس کو آخرت کی وعید سنائی ہے اصل پوائنٹ کو واضح کیا گیا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی فرمانا چاہتے ہیں انسان سے تو اب چلتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف آیت نمبر ایک واؤ زبر واؤ جو ہے یہ واؤ قسمیاں ہے قسم کے معنی دے گی اس کی علامت یہ ہے کہ یہ واؤ جہاں پر ہوتی ہے تو اگلے لفظ کے آخری حرف کو لاسٹ لیٹر کو زیر دیتی ہے جیسے واؤ جو ہے قسم ہے اور علا دیا تی لاسٹ لیٹر کیا ہے تے تو اس کے نیچے کیا آگئی زیر تو اس سے پتا چلے گا کہ واؤ جو ہے وہ قسم کے معنی دے گا اور کے نہیں اب قسم کھائی جا رہی ہے اور جب قسم اٹھائی جا رہی ہو تو مطلب یہ ہے کہ آگے بڑی اہم بات ہونے والی ہے جب اللہ سبحانو تعالی قسم اٹھاتے ہیں تو وہ اس چیز کو گواہ بناتے ہیں بعد میں آنے والی بات پر قرآن پاک میں بار بار آپ کو یہ بات پتا چلے گی کہ اللہ سبحانو تعالی مخلوقات میں سے کسی کی قسم اٹھا کر خاص واقعات احکام یا اہم بات بیان فرماتے ہیں جو انسانیت کے لیے لمحے فکریہ ہو تو واقع قسم ہے العادیاتی العادیاتی میں جو تا کا سیگاہ ہے یہ مونس کے لیے یوز ہوتا ہے تو مطلب ہے دوڑنے والیاں مگر بات یہاں پر گھوڑوں کی ہو رہی ہے تو جو لوگ تو گرامر کی سوج بوجھ رکھتے ہیں تو وہ یاد رکھیں کہ غیر آقل جب جمع ہوتا ہے تو اس کی صفت مونس آتی ہے لیکن جو لوگ نئے سیکھنے والے ہیں وہ سمپلی یہ یاد کریں وہ نہ یہ چیز کو سنیں یا نہ یاد رکھیں غیر آقل کیا ہوتا ہے کیا نہیں بس آپ سیدھا سیدھا یاد کریں العادیات کا مطلب ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی دبحن ہاپتے ہوئے یہ ہاپنا کیا ہوتا ہے دبحن ہاپ کر یہ وہ خاص آواز ہے جو گھوڑے کے تیز دوڑنے کے وقت اس کے سینے سے نکلتی ہے سانس کے ذریعے نتھنوں اور موز سے اس کو دبحن کہتے ہیں بامحورہ ترجمہ قسم ہے گھوڑوں کی جو دوڑتے وقت ہاپتے ہیں آیت نمبر ایک بامحورہ ترجمہ قسم ہے گھوڑوں کی جو دوڑتے وقت ہاپتے ہیں فلموریاتی اگلی آیت کی طرف دیکھیں فلموریاتی فا کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا پس یا تو ہوتا ہے مگر یہاں پر یہ پھر کے معنی دے گا اگر کسی ایک چیز کی قسم اٹھائی گئی ہو پہلی آیت میں تو اور اگلی آیت میں بھی اس چیز کی صفات کی قسم کھائی جا رہی ہو تو پہلی مرتبہ پہلی مرتبہ واو زبر واہے گا قسم کھانے کے لیے اور باقی آیات میں فا زبر فا سے ہر آیت شروع ہوگی جو ظاہر کرے گی کہ ابھی قسم چل رہی ہے تو یہاں پہ پہلے شروع میں آیا نا کہ قسم ہے گھوڑوں کی جو دوڑتے وقت ہاپتے ہیں گھوڑوں کی قسم کھائی گی اور آگے مزید چار آیات میں گھوڑوں کی صفات کی قسم کھائی جائے گی تو اب ہر ایک کے ساتھ واو نہیں لگا بلکہ فا جو فا فا لگتا گیا تو اس سے پتا چلے گا کہ یہ قسم کھائی جا رہی ہے قسم ابھی چل رہی ہے لیکن جب دو یا تین مختلف چیزوں کی قسم کھائی جا رہی ہو تو ہر ایک چیز کے ساتھ واو زبر واہ آئے گا جیسے صورت تین یعنی وطینی اور انجیر کی قسم قسم ہے انجیر کی قسم ہے زیتون کی قسم ہے تور سینہ کی یعنی اس میں تین چیزوں کی مختلف چیزوں کی قسم کھائی گی تو آپ دیکھیں کہ ہر ایک کے ساتھ واو زبر واہ واو زبر واہ آیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ صورت میں آپ دیکھیں گے کہ پہلے واو آیا ہے اور بعد میں فا 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 آیا ہے جو ظاہر کر رہا ہے کہ قسم ابھی چل رہی ہے فلموریاتی پھر قسم ہے چنگاری نکالنے والوں کی یا چنگاریاں نکالنے والوں کی قدھن سم مار کر ٹاپ مار کر گھوڑے کا جو پاؤں ہوتا ہے نا وہ جب وہ زمین پر مارتا ہے اس کو کہتے ہیں سم مارنا آپ کو اگر کبھی دیکھنے کا موقع ملا ہو گھوڑے کے پاؤں کے نیچے ایک لوہے کا نال لگا ہوتا ہے جب پتھریلی زمین پر جب گھوڑا تیزی سے دوڑے تو اس کے پاؤں میں جو لوہے کا نال ہے وہ ٹکراتا ہے رگڑ کھاتا ہے تو آگ کی چنگاریاں نکلتی ہیں پرانے زمانوں میں جب آگ کو جلانا مقصود ہوتا تھا تو وہ دو پتھروں کو آپس میں رگڑا جاتا تھا آگ نکالنے کے لئے اگر ماچس کو دیکھا ہو ماچس کی ڈیبیا میں سٹک نکالنے تو اس کو بھی رگڑ کر ہی جلایا جاتا ہے تو یہ قدھن جو ہے مطلب ہے سم مار کر ٹاپ مار کر تو بامحابرہ ترجمہ اس کا کیا ہوا پھر جو ٹاپوں سے چنگاریاں نکالتے ہیں یعنی پھر قسم ہے جو ٹاپوں سے چنگاریاں نکالتے ہیں اب قسم گھوڑے کی اور اس کی صفات کی کھائی جا رہی ہے فَلْمُغِیْرَوَاتِ فَا پھر مُغِیْرَوَاتِ اس کا مطلب ہے حملہ کرنے والوں کی یعنی پھر قسم ہے حملہ کرنے والوں کی سبحن صبح صویرے سبحن کے اندر ہی صبح کا لفظ چھپا پڑا ہے تو سبحن صبح صویرے بامحابرہ ترجمہ اس کا کیا ہے آیت نمبر تین کا پھر جو صبح صویرے چھاپا مارتے ہیں عرب لوگ جو ہے نا شجاعت کے لیے بہادری کے اظہار کے لیے رات کے اندھیرے میں چھاپا مارنا معیوب سمجھتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے رات بھر دشمن کے علاقے میں پڑاؤ ڈالتے تھے اور صبح صویرے پھر حملہ کیا کرتے تھے آیت نمبر چار فا پھر اثرنا وہ اڑاتے ہیں فا اثرنا پھر وہ اڑاتے ہیں بی کے ساتھ ہی اس کے بی ہی ساتھ اس کے نقعن غبار کو ڈسٹ کو فاصرنا پھر وہ اڑاتے ہیں بی ہی ساتھ اس کے نقعن غبار کو بامحابرہ ترجمہ آیت نمبر چار کا پھر جو غبار اڑاتے ہیں یعنی پھر ان کی قسم جو غبار اڑاتے ہیں اب مراد اس سے یہ ہے کہ گھوڑے جب کھلے میدان میں تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں ایک دم سے نکلتے ہیں تو ان کے سموں سے ان کے پاؤں سے جو ہے تیزی کے ساتھ چلنے سے مٹی دس جتنا نیچے ہوتا ہے وہ اڑنا شروع کر دیتا ہے دھول اڑتی ہے تو وہ غبار کی صورت میں اڑ کر چھا جاتا ہے وہ مراد ہے اس سے آیت نمبر پانچ فا واسہ تو نا فا پھر یعنی پھر قسم ہے وسط واو سین تو اس کے روٹ لیٹرز ہیں وسط کہتے ہیں بیچ میں درمیان کو تو فا وسط نا پھر وہ درمیان میں گھس جاتے ہیں بیچ میں گھس جاتے ہیں بہی ساتھ اس کے جمعن جماعت میں یعنی یہاں پہ پھر گھوڑوں کی صرف بہادری کی جو ہے وہ قسم اٹھائی جارہی ہے بامحورہ ترجمہ پھر وہ اس حالت میں جماعت کے بیچ میں جا گھستے ہیں یعنی یہ گھوڑے جو ہے اپنے مالک کو اپنی پوشت پر بٹھا کر دشمنوں کی صفوں میں بے خوف و خطر گھس جاتے ہیں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے وفا کرتے ہیں اپنے مالک کے ساتھ اب یہ جو پانچ آیات ہیں اس میں گھوڑے اور ان کی صفات کی قسم کھائے گی ہے اگلی آیت آیت نمبر چھے اس میں اب انسان کے بارے میں تذکرہ ہے بامحورہ ترجمہ بے شک انسان اپنے رب کا سخت ناشکرہ ہے اب لفظ دیکھئے لا کنود لا جو ہے یہ یقینا شورلی کے لیے آیا ہے لا میں تاقید ہے یہ اس کے ضرور واقعی ضرور بل ضرور یہ بندہ انسان جو ہے یہ ناشکرہ ہے اب ناشکرے کے اس کی تین ڈیفینیشن کی جاتی ہیں کہ ناشکرہ وہ ہے جو صرف اپنے برے وقت مصیبتوں کو یاد رکھے اور نعمتوں کو اچھے وقت کو بھول جائے دوسری ڈیفینیشن ہے اس کی ناشکرہ وہ ہے جو شخص صرف نعمتوں سے ہی خوش رہے نعمت دینے والے سے خوش نہ ہو اور اس کو یاد ہی نہ رکھے تیسری ڈیفینیشن اس کی یہ ہے کہ ناشکرہ وہ ہے جو اللہ کی نعمتوں کو اللہ ہی کے نافرمانی کے کاموں میں سرف کر دے یعنی اللہ تعالی نے مال دی ہے تو اب وہ انسان کیا کرے اس کو جوے میں شراب میں اڑا دے یا غلط کاموں میں سرف کر دے تو یہ بھی ناشکرہ انسان اب یہ جو تین ڈیفینیشن بتائی گئی ہیں ناشکرے کی تو کوئی نہ کوئی ایک ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے انبیاء صالحین کو چھوڑ کر نیک اللہ کے مخلص نیک بندوں کو چھوڑ کے جو تھوڑے ہی ہیں نائنٹی نائن نعمتیں انسان کے پاس ہوں اور اگر ایک نہ ہو تو وہ جو ایک نہیں ملینا انسان اس پہ روئے گا جو ہے اس پہ سبر شکر نہیں کرے گا جب تک نعمت انسان کے پاس ہوتی ہے نا انسان کو قدر نہیں ہوتی اس کی جیسے ہی نعمت چھنتی ہے اس وقت اسے قدر آتی ہے اور جو پھر چیز چلی جاتی ہے وہ اس پہ آنسو بہاتا رہتا ہے جو ہوتی ہے اس پہ شکر ادا نہیں کرتا وا اور انہ بے شک ہو وہ و انہو اور بے شک ہو علا اوپر ذالکہ اس کے یعنی اس بات کے لا شہید لا لام تاقید ہے یعنی لبتہ یقینا شہید گواہ ہے با محورہ ترجمہ اور اس بات پر وہ خود گواہ ہے کہ وہ ناشکرہ ہے میرے پاس ایک ہیلپر تھی بہت سالوں پہلے ایک گھنٹے کے لیے کام کرتی تھی پھر چلی جاتی تھی تو ایک دن وہ مجھے کہنے لگی کہ بھابی آپ کی زندگی کتنی اچھی ہے کتنے آپ امیر لوگ ہیں اور ہمیں کام کرنا پڑتا ہے اور کتنے ہم غریب ہیں اس طرح تو میں چونگ گئی اس کے لہجے پہ نا تو میں نے کہا اچھا تمہیں پیسے چاہیے تو ایک اگر تم مجھے گردہ دو تو میں تمہیں ایک لاکھ دوں گی تو وہ حیران ہوگی کہ ارے یہ بھابی کو کیا ہو گیا کیا کیسی باتیں کر رہی ہیں تو میں نے کہا اچھا کم میں ڈیڑھ لاکھ دے دیتی ہوں تو بولتی ہے نہیں پھر میں نے کہا اچھا چلو ایک آنکھ دے دو تین لاکھ میں دیتی ہوں کسی کو لگوا دیتے ہیں کسی کا بھلا ہو جائے گا تمہیں پیسے مل جائیں گے تو بولتی ہے نہیں بلکل نہیں پھر میں نے کہا اچھا اگر ایک ہاتھ کاٹ کے دے دو یا دو پاؤں ہی کاٹ کے دے دو تو میں تمہیں پانچ لاکھ دیتی ہوں سات لاکھ دیتی ہوں دس لاکھ وہ بولتی ہے نہیں میں نے کہا کم ہے تو اس سے بھی زیادہ ہو جائیں گے تو کہتی ہے نہیں کسی صورت نہیں دوں گے تو پھر میں نے کہا دیکھو اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہیں ایک ایک عضو جو دیا ہے انسانی عضو تمہیں دیا ہے کس قدر قیمتی ہے کہ تم اس کی اتنا ریٹ لگنے پہ بھی تم دینا نہیں چاہتی تمہیں پتہ ہے کہ یہ کتنے قیمتی ہیں تو اللہ نے تمہیں اتنے قیمتی عضا دیے ہوئے تو ابھی بھی تم غریب ہو ماشاءاللہ صحت ہے تندرستی ہے ہر نعمت ہے تمہارے پاس اور انہی اللہ کے دیئے ہوئی نعمتوں سے ہی تم کماری ہو ان ہاتھوں سے پاؤں سے چل کی آتی ہو حلال رزق کماری ہو اور اتنے پیسے ہی کٹھے کر رہی ہو جمع بھی کر رہی ہو پیچھے بھیج بھی رہی ہو اپنے بچوں کو بھی پڑھا رہی ہو تو یہ باتیں سننے کے بعد اس کے چہرے پہ ایک اتمنان اور جیسے کہتے ہیں نا خوشی کی لہر دوڑ جانا الحمدللہ یعنی وہ سیٹسفائٹ ہو گئی تھی اب صورت الاسر میں جو آپ نے پڑھا وَتَوَاسُو بِالْحَقِّ وَتَوَاسُو بِسْسَبْر تو یہ بات ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب کبھی شیطان کے بہکانے سے انسان بہک جاتا ہے اپنے سے اوپر کو دیکھتا ہے تو پھر شکوہ شکایت شروع کرنے لگتا ہے تو ایسے وقت میں اسے تلقین کرنے چاہیے سبر کی اور حق بات کی تاکہ وہ دوبارہ سے رائٹ ٹریک پہ آ جائے تو الحمدللہ وہ واپس اس چیز پہ آئی اور شکر ادا کرنے لگی کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہاتھ پاؤں دیئے سلامت رکھا ہے ہر نعمت ہے اس کے پاس آنکھیں ہیں اب اگلی آیت کی طرف چلیں گے وَا اور اِنَّهُ بے شک وہ لِحُبِّ لِ کے لئے حُبِّ حُب کہتے ہیں محبت کو حُب اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں اس لفظ کو لِحُبِّ محبت میں الخیری خیر مال کی پورے قرآن پاک میں خیر کے دو ترجمہ ہیں خیر ایک بھلائی کو کہتے ہیں نیکی کو اور دوسرا مال کو یہاں پہ اس آیت میں یہ مال کے معنی دے گا وَا اور اِنَّهُ بے شک وہ لِحُبِّ محبت میں الخیری مال کی لَشَدِيد الْبَتَّا شَدِيد ہے با محاورہ ترجمہ اور بے شک وہ مال کی محبت میں شدید ہے اب ان تین آیات کی تفسیر ہم تھوڑی سی دیکھیں گے انسان نے گھوڑوں کو پیدا نہیں کیا اور نہ ہی گھوڑے کے چارے پانی کو اس کا کام صرف اتنا ہے کہ یہ اللہ کے پیدا کردہ رزق کو گھوڑے تک پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے گھوڑے کا مالک انسان کیا دیتا ہے گھوڑے کو صرف چارہ اور پانی یا کبھی کبھی اسے نہلا دیتا ہے اب یہاں گھوڑوں کے کارناموں کی قسم اٹھائی گئی ہے کہ گھوڑے کی ہمت بہادری چستی وفاداری اور شکر گزاری اس کی طرف دیکھو کہ وہ چارہ پانی یہی کھا پی کر انسان کے اتنے سے احسان کو پہچانتا ہے مانتا ہے اس کے ایک اشارے پر اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے اور سخت سے سخت مشکت برداشت کرتا ہے کتنا وفادار ہے وہ اپنے مالک کا دوڑتے دوڑتے تھگیا ہے ہاں پرہ ہے مگر انکار نہیں کرتا دوڑتا رہتا ہے جب تک مالک اسے دوڑاتا رہے تو اس کے مقابلے میں انسان کا جائزہ لیا جائے جس کو اللہ تعالی نے مختلف کاموں کی قوت صلاحیتیں بخشی ہیں اکل و شعور دیا اس کے کھانے پینے کے لیے لاکھوں چیزیں پیدا فرمائیں آسائش کی ہر چیز عطا کی ہے اس کو ہر نعمت اس کے قدموں میں ڈھیر کر دی ہے مگر وہ ان تمام احسانات کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا اب یہ بہت بڑی ناشکری ہے کہ اللہ کی دی ہوئی قوتوں کو انسان جھوٹ بولنے میں کفر کرنے چگلیاں کرنے جاسوسی کرنے الزام لگانے بہتان لگانے پھر تانہ زنی کرنے مال جمع کرنے قتل کرنے زمین میں فساد پیدا کرنے جرائم کرائم میں استعمال کریں جو کہ اللہ تعالی کو سخت ناپسند ہے اور اس کو ناراض کرنے کا باعث ہے جب تک انسان اپنی صلاحیتوں اور نعمتوں کا صحیح استعمال نہ کرے اللہ کی راہ میں ان کو استعمال نہ کرے تو اس نے شکر ادا نہیں کیا بلکہ وہ ناشکر ہے زبانی شکر اور عملی شکر دونوں شکر گزاری میں شامل ہیں انسان مانتا ہے کہ وہ کم شکر ادا کرتا ہے خود بھی اس بات کا گواہ ہے اور اس کے عمال بھی اس بات پر ان کی طرف چلیں گے افلا کیا بھلا نہیں آ حرف استفامی ہے آ کا مطلب ہے کیا فا کا مطلب پس یا بھلا لا لا کا مطلب ہے نہیں افلا کیا بھلا نہیں یعلمو وہ جانتا یا وہ اور عائن لام میم روٹ لیٹرز اس کے علم کا مطلب ہے جاننا تو یعلمو وہ جانتا کیا بھلا وہ نہیں جانتا اذا جب اذا جب نکال لیا جائے گا ما جو فی میں ہے القبور قبروں میں قبور قبر کی جمع ہے بامو حورہ ترجمہ اس کا آیت نمبر نو کا کیا وہ نہیں جانتا کہ قبروں سے سب کچھ نکال باہر کیا جائے گا کیا وہ نہیں جانتا کہ قبروں سے سب کچھ نکال باہر کیا جائے گا آیت نمبر نو وَا اور حُسِّلَا حاصل کر لیا جائے گا ما جو فی میں ہے اس صدور سینوں میں صدر کی جمع ہے یہ وَحُسِّلَا اور حاصل کر لیا جائے گا ما فی جو کچھ بھی ہے اس صدور سینوں میں بامو حورہ ترجمہ آیت نمبر دس کا اور جو کچھ سینوں میں راز ہیں ان کو ظاہر کر دیا جائے گا اِنَّا بے شک رَبَّهُمْ رَبَّا رَبْ هُمْ اُنْكَا اِنَّا رَبَّهُمْ بے شک اُنْكَا رَبْ بِهِمْ بِي سَاتھ ہِمْ اُنْكَ اُنْكَ سَاتھ یعنی اُنْكَ بارے میں یَوْمَيْذِن اُسْ دِن یَوْمَيْذِن اُسْ دِن لَا خَبِير لَا کا مطلب یقیناً بِلَا شُبَا خَبِير بَا خَبَرْ بامو حورہ ترجمہ اُسْ دن اُنْكَا رَبْ یقیناً اُنْسَے پوری طرح سے بَا خَبَرْ ہوگا اب یہ جو آخری تین آیات ہیں ان میں انسان کی دو بری آدتوں پر آخرت کی وعید سنائی گئی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے سوالی انداز اختیار کیا ہے کہ کیا اس غافل انسان کو اس بات کی خبر نہیں ہے کہ قیامت برپا ہو کر رہے گی حساب کتاب قائم ہوگا مرے ہوئے انسان جہاں بھی جس حالت میں بھی پڑے ہوئے ہوں گے وہاں سے ان کو نکال کر دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور دنیا میں تو انسان جھوٹ بولتا ہے اصل بات پر پردے ڈال دیتا ہے راز کو راضی رہنے دیتا ہے مگر قیامت والے دن حساب کے دن دل کے اندر سے سینوں کے راز تک نکال لیے جائیں گے جو ارادے نیتیں اغراض و مقاسد چھپے پڑے تھے انسان نے چھپا کے رکھے تھے وہ سب کھول کر رکھ دیا جائیں گے اور آخری آیت میں بتایا کہ بے شک رب العالمین سب کچھ جانتا ہے جو کچھ ماضی میں ہو چکا اور جو مستقبل میں ہونے والا ہے اللہ کو خوب معلوم ہوگا وہ باخبر ہوگا کہ کون کیا ہے اور کس سزا یا جزا کا مستحق ہے یہ تھی ہماری سورت العادیاء اب دیکھنا یہ کہ ہمارے لئے کیا سبق ہے سورت میں تو جب ہم نے کہہ دیا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ تو اب ہم اس کلمے کے پابند ہو گئے اب من چاہی نہیں چلے گی اب رب چاہی چلے گی اب ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرما بدار شکر گزار بن کر جینا ہے ڈیلی روزانہ ٹونٹی فور آورز ہم لوگ آن ڈیوٹی ہوتے ہیں یعنی اب ساری زندگی حلال کو ہم نے زندگی میں شامل کرنا ہے اور خود کو حرام سے دور رکھنا ہے یہی مومن کے صفت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اچھا مسلمان اور اس کا شکر گزار اور فرما بدار بننے کی توفیق تعالیٰ فرمائیں آمین سم آمین جزاکم اللہ خیرن کثیرن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہ وابی حمدکا اشہدن لا الہ الا انتا استغفرکا وعطوبو الیک بسم اللہ الرحمن الرحیم والعاديات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فبسطن به جمعا